ہیلو مائی دیئر فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل مائی کوزی لیل ہوم کیسے ہیں آپ سب آئے ہاپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں گا گھر واپس آکے فریش ان اپ ہو کے میں نماز وغیر سے فری ہو چکی ہوں اور یہ سپتمبر 2023 جا رہا ہے بہت ہی مزے کا ویدر ہوتا ہے اس میں اس منتھ میں میں جاری تھی کچن میں اپنے لیے مزیدار سا سیلڈ بنانے تو مجھے خیال آئے کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنی سیلڈ ریسپیز کو شیئر کروں مجھے سیلڈ بسکلی بہت زیادہ پسند ہیں اور میں ڈیفرن کسیم کے جو سیلڈ ہیں وہ ٹرائی کرتے رہتی ہوں ان میں سے میں نے 3 ٹائپس آف سیلڈ آپ کے لیے چھوز کی ہیں جو کہ پروٹین سے بھرپور ہیں اور نوٹریشیس لیول بہت ہائی ہیں سو آج میرے ہسپنٹ کوکنگ کر کے گئے ہیں انہوں نے بنایا ہے چکن کراہی اور زیادہ ڈالتے ہیں اس لیے میں اپنے لیے سیلڈ بنانے لگی ہوں میں دو پہر میں یہ سیلڈ کھاؤں گی اور آپ کو پھر چکن کراہی کھاؤں گی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایکس چاہیے مین جو انگریڈینٹ ہے کیونکہ یہ پروٹین سیلڈ ہے ایکس چاہیے آپ کو چک پیس چاہیے اور آپ کو چاہیے لیومن چاہیے آپ کو کوکمبر چاہیے ریڈ آنین یوز کیا کہ یہ سیلڈ میں وائٹ کی بجائے اس کے لیے آپ کو ٹوماٹر ٹوماٹوز چاہیے ٹوماٹرز ٹوماٹو جو بھی اور مین انگریڈینٹ جو ہیں وہ فیتہ ہے فیتہ چیز چاہیے آپ کے پاس فیتہ چیز نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی کیلوریز ہیں کیلوریز کو مہیا کرنا سیکھیں اس کے علاوہ ڈریسنز کے لیے آپ کو چاہیے آلیو آل، بلیک پیپر، سالٹ، ڈرسیٹ سب سے پہلے جناب ہم جو ایر ہیں ایمین ایکس ہیں ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا آنین لینا ہے اور اس کو چاپ چاپ کرنا ہے آپ نے جس بھی شیپ میں اپنی ویجیٹیبلز کٹنی ہیں میک شور کہ ایک ہی شیپ رکھنی ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے اپنا آنین جو کیوبز میں کٹا ہے تو آپ کو اپنا باقی یہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی کیوبز میں کٹنے ہیں کوئی ٹرائی اینگل میں کوئی لمبائی میں کوئی چھڑائی میں مات کٹیے گا کیونکہ چیز جتنی کھانے میں مزک ہونے چاہیے دیکھنے میں بھی اچھی لگنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے میرے لیے تو بہت اینیویز ہم اب اپنی جو ہے پیاس کو ہم نے جب کٹا تھا پھر اس کو اچھی سے واش کر کے پھر اپنی کہہ کرنا ہے ٹھنڈا پانی لینا ہے اور اس کے اندر اس کو ڈپ کر دینا ہے ویننگر ڈانا ٹو ٹو ٹری سپونز اور سالٹ ایڈ کر کے مکس کر کے ایک طرف کر دینا ہے اس کو ہم نے ٹو 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 مینٹ دینے ہی ہیں اس کے بعد ہم کٹیں گے اپنے کیکمبرز ٹوماتوز گرین چلی گرین چلی کو ضرور شامل کیا کیجئے یہ آپ کی ڈائجیسٹیو سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے گرین کو آلویز ایڈ کیا کیجئے اینیویز یہاں پہ گرین چلی کٹ لی اور آپ نے جو ہیں اگر آپ کے پیچ پیس جو ہیں وہ بوائل نہیں ہیں تو آپ ایک دفعہ ہی بوائل کر کے ان کو تھوڑے پورشنز میں سیف کر لیں ریفریجریٹر میں یا پھر اگر آپ کو کہیں سے بوائل ہوئے ہوئے مل جاتے ہیں تو وہ لے لیں ہمارے پاس کیونکہ بوائل ہوئے ہوئے مل جاتے ہیں ہمارے ایکس فائف ٹو سیون منٹس میں ہو گئے ہیں ساری ویجیٹیبلز بھی کٹ ہو گئی ہیں اب ہم ایکس کو بار بار میرے مو سے آیا نکل جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایکس کو آیا کہتے ہیں پیل آف کرتے ہیں اور یہ جو پیلز ہیں آپ نے پھینکنے نہیں ہیں آپ نے ان کو جناب اپنے پلانٹس میں ڈالنا ہے اس سے آپ کی پلانٹس جو ہیں وہ خوب گرین ہوں گے بہت زیادہ گروت کریں گے فری کی ٹپ دے دی آپ کو اس کو پلیز کی ہوئے دیکھائیں گے نویز میں کی ہوئے میں نے اپنے پلیٹر میں اپنے ساری ویجیٹیبلزیں ٹھال دیں آلیفیں ٹھال دیں چک پیسس ٹھال دیں اپنے گوڑکن ڈال دیں اپنے آپ نے فرمکن ڈال دیں آپ نے فرمکن ڈال دیں آپ نے فرمکن میں گھر کرشناتیوں سے دو بھئی ہوتاً آپ نے فرمکن سے بھیک ٹرین کرنا ہے اسے اپنے فینتر پانی کہ تھا ایک مزی کا ٹیسٹ آتا ہے دوسرا یہ کہ جو پیاس کی کرواہت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر اور سالٹ اور اب ہم اس میں سکویز کریں گے لیمن جتنا آپ کو چاہیے اتنا لیمن کو بھی ضرور ہے ایڈ کیا کیجئے اپنی کھانوں میں کیوں کہ یہ بھی آپ کے ڈاجیسٹیف سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے خاص طور پر اس سیزن میں جبکہ منسون سیزن جا رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور یہ ٹیسٹ بھی اچھا دیتا ہے سب سے اینڈ پہ ہم ایڈ کریں گے چیز کو پہلے اس لیے نہیں ایڈ کیا کیونکہ پھر بڑی میشی میشی ہو جانی تھی مکس کرنے سے اوپر سے ایڈ کیا ہے اب ہم لگا دیں گے اپنے آئرز آئی مین ایکس اینویز میں ایکس کی یوک جو ہے وہ یوز نہیں کرتی آپ کی اپنی مرزیہ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ وائٹ یوز کریں اور اگر آپ لیڈی ہیں تو آپ کے لیے ٹو ایکس اناف ہیں اگر آپ کوئی بوئی ہیں یا مین ہے تو پھر آپ کی مرزی ہے جیتے ہیں مرزی یوز کیجئے چیلنج ہمارا سیلیڈ ہو گیا ہے ریڈی بہت ہی سیمپل بہت ہی مزے کا لیکن پروٹین سے بھر پورا پروٹین ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اب میں اس کو ایک بریڈ کے سلائز کے ساتھ انجوائی کروں گی اور ملتی ہاں کے ساتھ دوسری ریسپی میں انشاءاللہ کل لیں جی جناب آگیا ہے سیکنڈ ڈے اور میں نماز وغیر سے فری ہو چکی ہوں کرکا سیلیڈ تو بہت ہی مزے کا تھا یمی سا تھا آج کا سیلیڈ بھی بہت ہی مزے کا ہے آج میں آپ کے ساتھ جو سیلیڈ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آوہ کائرو سیلیڈ ریسپی اور یہ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے نوٹریشیس لیول کے لیے ہاتھ سے بھی بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آلماسٹ آٹم کا سٹارٹ ہے اور درستوں کے پتے گرنا سٹارٹ ہو بھی گئے ہیں اور نیکسٹ منت تک تو یہاں پہ ہر طرف لیف ہی لیف آپ کو نظر آئیں گے اور انج کلر ہی نظر آئے گا انیویز چلتے ہیں کچن میں اور اپنی سیکنڈ ریسپی کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں اور کیسے بنانا ہے لیٹس ڈو ایٹ اور آج بھی میں یہ بروٹ لے آئیں گے یہ میری فیوریٹ بروٹ ہے جب بھی میں گھر واپس آرہی ہوتی ہوں تو میں یہ ساتھ لے آتی ہوں اور پھر اس کو ہم انجوائی کرتے ہیں کبھی کبھی روٹی بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ سمجھیں کہ یہ مطلب ٹائم بچانے کے لیے یہ ویسے ہی ہمیں مزی کی لگتے ہیں اب جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی آج بھی میں نے کل کی طرح جو ہیں وہ جو انینز ہیں ان کو چاپ 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 کائکی ان کو ڈپ کیا رکھا تھا کائکی رکھا تھا آپ کو چیری ٹوماتوز چاہیے اور آوکاڈو سالیڈ آوکاڈو تو چاہیے ہی ساتھ اس کا آئل بھی چاہیے آپ کے پاس نہیں آویلیبل تو کوئی سا آئل بھی چلے گا لیمن چاہیے بلیک فیفر چاہیے آپ کو ساتھ میں سالٹ چاہیے آوکاڈو بھی بہت ہی زیادہ نوٹریشیس لیول سے اچھا ہوتا ہے یہ آپ کو کاربو ہائیڈریٹ بھی دیتا ہے یہ آپ کو فیٹ بھی دیتا ہے لیکن وہ فیٹ بیڑ والی نہیں ہوتی اچھی والی ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کول دے تھا اور میں نے سوچا کہ ساتھ ایک اچھی سی ٹی بھی انجوائی کرتے ہیں اور ہمیں کمپنی دینے کے لیے گوچی محترمہ بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ویسے تو میں جہاں جہاں جاتی ہوں یہ میرے ساتھ ساتھی ہوتی ہے نماز بھی ساتھ پڑھتی ہے اور ایون سوتی بھی میرے ساتھ ہی ہے اینویس ٹی بنا کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور باقی اب جو ہم نے ویجیٹیبلز کٹ کرنی ہے اس کی طرف چلتے ہیں چلیں جناب آپ کو کٹیں ہیں اپنی ویجیٹیبلز کو اچھا میں ڈائیٹ کے لحاظ سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جناب مہترمہ جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ڈائیٹ کا مطب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بھوک کو کنٹرول کریں یا آپ کھانا پینا چھوڑ دیں یا آپ یہ سب ایک ٹیمپراری جو طریقے ہوتے ہیں ڈائیٹ کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ساری بیکار چیزیں جو آپ کھا پی دے ہیں ان کو چھوڑ دیں اپنی لائف سے اور جو ہیلتھی چیزیں ہیں ان کو اپنا لیں ان کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیں جو میرے تو لحاظ سے جو جب میں کہتے ہوں میں ڈائیٹ کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں شگر آوائٹ کر رہی ہوں میں کوڑ ڈرنکس آوائٹ کر رہی ہوں میں کافی کو بہت زیادہ جو یوز ہے اس کو آوائٹ کر رہی ہوں اور میٹھا تو میں شوڑ دیتی ہوں اور روٹی بہت کم کر دیتی ہوں اور آئیس بھی بہت کم میرے لحاظ سے یہ ڈائیٹ ہوں اس کے بجائے میں ایڈ کر دیتی ہوں فروٹس اور گرینز چیزیں اور سیلیڈز اور اس طرح کی چیزیں بھوکا میں رہ نہیں سکتی اور میرا خیال ہے کسی کو رہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بھوکا رہنے سے آپ کے جسم پر بہت بیٹ جو ہے فیٹس ہوتے ہیں آپ کے بار گر جاتے ہیں آپ کے سکن سے جو ہیلتھی گلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے کو دینے چاہتا ہے آپ انرجی لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ آپ اکدم سے پھر آپ کو ہنگر سٹرائکس بنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ بھی میٹھا پکڑ کے ڈبل جو اس کے کوئنٹیٹی ہے وہ کھا لیتے ہیں پھر کیا فائدہ آیا سو اپنی لائف میں ہیلتھی چیزیں رکھیں ساری ویجیٹے بس کٹ آؤٹ کر لی تھی جو مین گریڈینٹ ہے آوکادو یہ ڈالیں گے اور اس کو بھی سیم اسی طرح کیوبز میں آپ نے کٹ لینا ہے اور کیوبز میں کٹ کی پھر ایڈ کریں گے سو چلنجی ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اور اس پیٹر میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کی ڈریسنگ بناتے ہیں سنپل سی ڈریسنگ ہے اس کے لیے آپ کو آوکادو آئل ڈالنا ہے بلیک پیپر ڈالنا ہے یہاں پہ اس کو فیفر کہتے ہیں سالٹ ڈالنا ہے اور لیمن سکویز کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے ہم نے اسی سی سی لیٹ پلیٹر میں جو ڈالا ہے اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے سیمپل ایس تیٹ سو سب کچھ رہ دیا اچھی طرح میکس کر دیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو بھی آپ ایک کمپلیٹ میل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو ساتھ کچھ ٹوکیلاس یا چیپس یا جو بھی آپ کے اویلیبل ہے ویسے تو ایسی کس بھی کھا سکتے ہیں وہ لگائیں اور مزی سے بیٹھ کے اس کو انجوائی کریں یہ آپ کا پرفیکٹ میل ہے لنچ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا بچا کے آپ ڈینر بھی کر سکتے ہیں سو ایک تیر سے دو شکار کریں اور بس چلیں جی یہ ہو گیا ریڈی اب اس کو بیٹھ کے میں انجوائی کرتے ہوں یہ میرا لنچ ہے اور لنچ کے ساتھ ساتھ اس میں سے تھوڑا سا بچا کر اس دنر کے طور پر بھی یوز کریں جو بھی آپ نے ہانڈی شانڈی سالن وغیرہ بنایا اس میں سے تھوڑا بہت آپ پھر رات میں یوز کر سکتے ہیں روٹی تھوڑی سی اوائیڈ کریں باقی سب خیار ہے اینیوز تھرڈ دی ہے اب تھرڈ سیلیڈ کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی میرا بہت ہی فیورٹ سیلیڈ ہے ہمارا میٹ جو کیونکہ کٹھا آتا ہے میں اپنے لیے اس طرح سے ریفریجیویٹر میں بنا کر رکھتے ہوں جو بون لیس ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پورشن کر کے چلی فلیکس وینگر سالٹ باس اس کے لیے کوئی فینسی آپ کو سویا سوس سیمپل جتنا رکھیں گے اتنا ہی آپ کے باڈی کے لیے بھی اچھا ہے میں اس کو بنانے لگیں اے فرائر میں آپ چاہیں تو فرائنگ پین میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اے فرائر میں ایک شیٹ لگا دی اور اس کے پر تھوڑا سا اس کو آئل کر دیا کیونکہ چکن کا آئل نہیں ہوتا اگر آپ مٹن یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی قوانٹیٹی بھی کام رکھنی پڑے گی اور اس میں پھر آئل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں میں تھوڑا سا کر رہی ہوں اب جی اس کو اس طرح صبح میں نے باہر نکال دیا تھا سو اب یہ آرام سے سیپرٹ ہو رہا تھا اب ہم اس کو ٹین منٹس کے لیے رکھیں گے لیکن بیچ میں ایک دفع ہم اس کو چیک کریں گے فائف منٹس کے بعد اور اگر آپ کو ٹین منٹس کے لیے چھلیں جی جب تک ہمیں چیکن ہوتا ہے ہم جو ہے اپنی ویجیٹیبلز کو کٹ کرتے ہیں اور اس کی انگریٹین جو ہیں وہ ہے انینس اس کے لیے اور اس کے لیے آپ کو ٹوماتوس چاہیے ماس چاہیے اور لیٹس چاہیے چیلی ڈالیں گے ہم اور اس کی جو ڈریسنگ ہے اس کے لیے اور اس کے لیے آئل چاہیے فیفر سال چاہیے لیمن چاہیے اور پھر ہم اس میں آج ایڈ کریں گے ایک پیس ہوتا ہے وہ ڈالیں گے چلیں اب ہم اپنی ویجیٹیبلز کرتے ہیں آج میں نے سکوئرس کی بجارے تھوڑی سی لیندھ وائز کرتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی چینج بھی اچھا لگتا ہے تو ایک جیسا سیلڈ ہمیشہ مت کھائیں اس کو چینج کرتے ہیں اس کی شیپس کو یہاں پہ سائی ویجیٹیبلز ہو چکی ہیں کٹ اور اگر آپ کے پاس بوائل ہوئی ہوئی اویلیبل ہے تو وہ لے لے ورنہ آپ اس کو پھر بوائل کر لیجئے اور یہ ساری چیزیں ہم مکس کرتے ہیں اور اب اس کی بناتے ہیں ڈریسنگ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس ایک پیس ہے لیسن کا اس کو کرش کرش کر کے ایک باور میں ڈالیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی آئل ڈالیں فیفر ڈالیں سالٹ ڈالیں سب کچھ آپ نے اکارڈنگ ٹو ڈالنا ہے آپ کو اگر تھوڑا سا زیادہ ویسے تو آپ کوشش کریں کہ سالٹ بھی کم سے کم یوز کریں جیسے آپ شوگر آوائیڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو سالٹ کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جب ایک دفعہ آپ کو عادت پر جاتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بوئی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے ہمیں عادت ہے ہم بہت کم سالٹ یوز کرتے ہیں اور شوگر ہم اتنی کم یوز کرتے ہیں آپ کو بتاؤ ایکزیمپل دیتی ہوں کہ ون کے جی جو ہمارے گھائے میں آتا ہے بلیف می وہ ٹو ٹو ٹری منت میں ختم ہوتا ہے سام ٹائم تو مجھے نہیں پتا وہ یوز کون کرتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں کرتی اینیویز اب ہمارا میٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں کہ ایسا مزے کا جوسی سا لگ رہا ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ساری جو ہم نے سیلیڈ بنایا تھا اور اس میں پھر ہم نے اپنی ڈریسنگ ایڈ کر کے اس کو مکس اپ کیا تھا اب اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیں گے اچھا اس کو ذرا کوشش کریں کہ اوپر ہی ایڈ کریں اگر اندر کریں گے تو پھر تھوڑا سا ظاہر ہے ویجیٹیپلز کا جو پانی ڈوین ہو کے اس کو تھوڑا سا واتری نہ کر دیں سو یہ جناب دیکھیں کیسا جوسی جوسی بنایا ہے ایر فرائر تو لائف سیور ہے سو اب میں بیٹھ کے اس کو انجوائی کرتی ہوں ملوں گے آپ سے نیکچ لاغ میں خدا حافظ take care